شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء و مرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا بالباطلی یومینونا و بنعمت اللہ یکفورون صدق اللہ علیہ و لازیم سلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بادعاللہ شریک ذکر پاک دے صدقج جناب سیدہ دے صدقج تمام دوستان یدری دعا ما قبول اللہ بادعاللہ شریک تمام آتمین و ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور ازادارہ نے امام اسیم اللہ صلی اللہ علیہ و خالق ہمیشہ سکھی رکھے اور ہر گم تو دور رکھے میرے محترم سامین سورہ مبرکہ انقبود دیئے قائط مجید دادہ آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ اچھ اللہ نے عجیب و غریب قسم دیا مشرک آدھا ذکر کیتا ہے وہ ایسے مشرک جڑے ہاں ساڑے ذہن چاہی نہیں سکتے ہاں بچے سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسے بھی مشرک ہو سکتے ساڑے ہاں مشرک آدھا دیئے پہچانے کہ وہ اللہ رو نہیں پہچاندے وہ اللہ رو نہیں جاندے وہ اگر بڑھا پہاڑ بین دینے تو انہوں سجدہ کر دینے بڑھا اجدہا بین دینے تو انہوں سجدہ کر دینے بدڑ بین دینے سجدہ کر دینے سورج بین دینے سجدہ کر دینے بڑھا بوڑ بین دینے سجدہ کر دینے جڑے کو بڑی ساری چیز بیکھی انہا کیا اے اکبر ہے بہت بڑی چیز بیکھی تو انہا کیا اے اکبر ہے وہ پھر انہوں سجدہ کر دین دینے اور اللہ رو نہیں جاندے اللہ نے انہیں پہچان دے لیکن جو اس آیت مجیدہ بچے اللہ نے مشرک ذار کیتے ہیں انہیں دیت تین صفتہ پہلے بیان کیتے ہیں وہ میں پہلے بیان کر دے اور وہ تسی اگر بری کی نار بندے سوچنگے لطافت نار تو وہ پھڑے جان گے پھڑے جان گے جتے بھی آئینے لیکن انہیں بڑی سوچ بڑی باریک ہونے چاہیے دی کیونکہ گل بڑی لطیف ہے خالق فرماندہ میرے حبید مشرکان دے متعلق اللہ فرمی رہا جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کا خالق کون ہے زمین کا خالق کون ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیے ہوئے کون ہے سورج کس کے قبضے میں ہے چاند کس کی مرضی سے آتا جاتا ہے تو میرے حبیب ان سے پوچھا جائے کیا آسمانوں کا خالق کون ہے زمین کو بنانے والا کون ہے اور آسمان پر چاند اور سورج کس نے مسخر کر رکھے ہیں لَيَكُولُوا نَلَّا تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ میرا خیالے ایک قسم ذہن چاہ گئی اسی سمجھ دے سا ہوں اللہ نے جانتے ہی نہیں وہ تو پہندنے خالق بھی اللہ اچھا آسمان نہ دا خالق کون ہے ہاں دنے اللہ زمین دا خالق کون ہے ہاں دنے اللہ تفیر مشرک کیسے گھر لے ہے عجیب گھر اگری گھر سنے خالق فرم رہا اللہ ہی ہے جو بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اللہ ہی ہے جو بندوں کے رزق کو گھٹا دیتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے اس سے ہو نہیں جاتا جس سے ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا قادر وہ ہوتا ہے جو مرضی سے کریں وہ علم میں رکھتا ہے کہ کس کا بڑھانا ہے کس کا گھٹانا ہے رزق بڑھا کے کسے ازمانا ہے رزق گھٹا کے کسے ازمانا ہے وہ بڑھا بڑھا کے دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اور گھٹا گھٹا کے دیکھتا ہے یہ کہتا کیا میں پھر ازکر ہے کسے دا رزق بڑھا کے بڑھن دا ہے ایک کردہ کی ہے اچھا بیسے جدو رزق کٹا کے ازمان دا ہے وہ دو ازمائی سوکھی ہے کیونکہ جدو بندے دا رزق کٹیا ہوئے وہ دو اللہ نہیں پیع کر جدہ رزق کٹ ہوئے گا یا اللہ تو ہی ہے مکروز دے پوئے دے کوئی کرز لینے آجائے اس اندروں شروع ہونا ہے تسبیح کر دیں کر دیں یا اللہ عزت تیرے ہاتھ چھ جنہوں کٹا کے ازمان دا ہے وہ دو بندہ اللہ دے بڑا قریب ہو جند ہے تو ویسے جنہاں دا رزق بڑھیں آج کل سارے نیب جو بھسے اے رزق دا بات جانا تو اللہ دی رزا دی علامت نہیں رزق دا بات جانا اللہ دی رزا دی علامت نہیں لوگ اندلے فلانے بندے تھے بڑا آج کل اللہ دا فضل ہے اچھا تس ہی فضل سمجھ دے ہو وہ سارے فضل پہلے سمانے پہ جڑا فضل اندھا سی باپ دے نا کمپنی اندھی سی باپ دے نا پہلی اندھی سی باپ دے نا کوئی پلاسہ بگرہ اندھا سی تو بیٹا اندھا سی نا آپ میرا ہے تو پہو اندھا سی آرام کر تو کتھوں لے ہیں اے میرا ہے آج کل پتر اندھا تیرہ ہے تو پہو اندھا نہیں میرا کبھی بڑھا کے اسماتا ہے اور کبھی گھٹا کے اسماتا ہے اور ہر شہے کو جاننے والا ہے پھر خالق فرماندہ میرے حبیب اگلی گھر بلائن سآلتا ہوں جب ان مشرقوں سے سوال کیا جائے من نزل من السماء ماعن آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے اور مردہ زمینوں کو پانی کے ذریعے زندہ کون کرتا ہے لَيَكُولُوا نَلَّا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے ایک ایسے بھائی اقیدت مد مشرق نے اللہ نے خالق بھی من دینے تو پھر مشرق اللہ نے رازق بھی من دینے تو پھر مشرق کیسے مشرق نے بیسے بڑے بڑے رانگوں دینے تو انہوں کو در نڑکیاں دیں بڑے رانگوں دینے اور یارا ایک کمیز بنوانی ہوئے نا اے رنگے نا ایدھے نالدیاں وی نلکیاں انگیاں اُتھے تاگہ رکھ رکھ بندے میں دنے اے وی نہیں اے وی نہیں رنگ مختلف ہے نا ایک ایک رنگے چکے جویں کئی کئی رنگنے نا ایمیں شرک ویچ بڑے بڑے رنگ بڑے بڑے رنگنے شرک ویسے تھے بندے رڑا کے سارا کام کرتے ہیں گوڑی نلکی لگی ہوئے نیا پھکی لگی ہے بندے کمیز درزی سوٹا ہوں دے رنگنے آپ پا لائے تو میں نے پیسے دے دے اے کی کیتے ہی وہ اندھا پائی جی تھوڑا آجا رنگ انہیں آنگے جاننے ہا سی تو نلکی کیتے پہینا دے رنگ کئی بندے نلکی رلانواس دینا نا رل دی ہوئے تے تیل پا کے نا مشین آڑا درزی تیل مشین آڑا پا کے رلانے دے رنگنے وہ بات ہی تیل لائے جندا تو پھر اس لائے نلکی رنگ دی ہو جاندی وہ بندہ لیا سوٹا ہے بندہ اے بھڑینا اے کی کیتے ہی اللہ دے بندہ ایک گلمت ہے ضرور پوچھا گا ایک کمیز پانی ہی ہوئیتے نلکی رلانا کلانا ہے نبی دے ممبر دے پانا کیا بندے رلائے ہی نبی دے طبیعت نہ رہا دے لے کے لئے نبی دے حسیت نہ رہا دے لے کے لئے نبی دے ظاہر نہ خدا دی قسمیں بندے سانوں کافر سمجھائیں یا بندے سانوں نوجوانوں مشرق سمجھائیں قرآن تھے وہ ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اصلا نبی تو بعد نبی دے وارس بارہوں مننے نے جنہیں اندرو ہی نبی نہ رڑ دے رہ باروں ہی نبی جنہ دا ظاہر بھی پیغمبر دی سمجھے جنہ دا باطر بھی پیغمبر دی سمجھے مولا بہت سکریا کی بنا اچھا کیسے مشرق نے خالق بھی مندے نے کنوں اللہ نوت آپ مشرق رازق ماندے نے اللہ نوتے آپ کیسے گئے لیں ہم کوئی بندہ لہور آرہے اور میرے سامنے آکے میرے تے روپ آئے اپنی مسلمانی دا ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور رازق بھی مانتے ہیں میرے تے اینہ اثر نہیں ہوں دا اے تے مشرق بھی مندے سا اور دور پزائے خیرداد ہوں وہ یہاں رہے تے مشرق بھی مندے اللہ کو خالق ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا اللہ کو رازق ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا وہ کو کم ہو رہے اور میرے دا سنا پہلا مشرق ہوں دی اگلی صفت سن لو اللہ فرماندہ ہے فائزہ راکیب فلفل کی جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں یہ مشرق داولہ ہو تو اللہ کو پکارتے ہیں کشتی جو سوار ہوں دنے دوالے پانی ہوں دا ہے لے رہا دے بچ کشتی ہوں دی ہے تو یہاں دنے اللہ توں ہی مان جو گیا ہے یہاں توں ہی ہے ہی توں ہی ہو رہا ہی کوئی نہیں ہی ہو رہا ہی کوئی نہیں یہ فسے ہاں بڑے بڑے مشکل کشانو مان جانتا ہے آج اڑا فسے ہاں ہو گئے وہ مشکل کشانو مشکل کشانو ماننی چاہتا ہے اللہ فرماندہ ہے جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں گرد پانی ہوتا ہے یہ گرد تو پھر مان جاتے ہیں میں کہا اللہ پکار دے لے تنو بے ایمانی نہ پکار دے لے یعنی بے ایمانی نہ پکار دے لے تینو مشکلہ نے تم ہی ہے میں حیران ہوں گا تاؤں میں کسی باریکی نہ سننے اے باریک مشکلے اللہ فرماندہ ہے نا نا بے ایمانی سے نہیں پکار دے مخلصین اللہ الدین دین میں غرق ہو کے مخلص ہو کے پکار دے جنہوں اللہ آخر پر مخلص ہو کے پکار رہے ہیں بندہ شاکتہ نہیں کر سا اللہ اندھا ہن مشرکت ہے وچوں پہ پکار دیں اندروں مخلص ہو کے مخلص ہو کے پکار دیں جان پھائے آئی ہوئے بڑے بڑے مخلص ہو جانتے جان پھسی ہوئے بڑے بڑے مخلص ہو جانتے مخلص ہو کے پکار دیں اللہ فرماتا ہے اخلاص دی وجہتا ہوں کشتی پار لا دیں کشتی پار لا دیں فلمہ نجاہم الالبری جب نجات پا کے خوشکی بجاتے ہیں پھر ایسا ہم یو شرکون پھر مشرک ہو جاتے ہیں پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں یہ دا مطلب ہے میں لاہور نتیجہ اردو چاہ لینا کیونکہ پڑھے لکھے چاہے لاہور زیادہ ہوں دے لینا میں اردو چاہ لینا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے قرآن کی سورہ انقبود کے مطابق جو مشکل میں پھنس کر کسی مشکل کشا سے کام لے کے بعد میں منکر ہو جائے اسے مشرک کہتے ہیں جو مشکل دے پھنس کر کسی مشکل کشا رو پکار کے جو بات چاہ کے تیرے بر کے کہی بے کھے پنجابی چیزا زہاد زیادہ ہوں دے نا وہ پھر ایدہ ترجمہ ہی بندہ پھر کام لے کے بعد چاہنا تیرے بر کے کہی بے کھے جو اللہ کو کام لے کے پراہ ہوں کیا کھے نا تیرے بر کے کئی بے کھے نے انہوں مشرکان دے نے تیجرہ کسی چودری کھڑوں نواب کھڑوں سید کھڑوں کسی ملک کھڑوں کام لے کے منڈا جیل چو کڑھا کے یا حوالہ چو کڑھا کے انہوں آکھ کے تیرے سوا سڑھا کھوں نے اللہ تو بات تو ہوں ہی ہے چودری تو ہوں نہیں تک ککھ بھی نہیں دیکھ لے پھر اُدھے کھڑوں کام لے کے چودری کھڑوں تیرے بر کے کئی بے کھے نے انہوں چوڑاں دے جیرہ اللہ نہ لینج کر رہے ہو مشرک ہیں تیجرہ چودری نہ لینج کر رہے ہاں کیا بات ہے اگر ہی تو ساتھ سنی ہے میں آتے ہر مجمع جو انگلیاں کھڑوں تیسری گل پہ پوچھنا ایتھا ہی پوچھنا نگا جیرہ اللہ کھڑوں 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 انہوں مشرکان دے ہیں جیرہ کسا چودری نواب کر رہے کھڑوں کھڑے تیجرہ چودری بہتھے لینج کر رہے انہوں چھولان دے لین Imma تیجرہ مولا علی نو کھڑun کھڑا اینج کر رہے گے تی من کے تونا اندھوں جی بات ہے Yam Gab Gab جیرہ مولا علی کھڑوں کھڑوں کھڑا اینج کر رہے ہیں تی من کے تونا اندھوں تے میرا کخraidھ سی لے رہا جیرہ پھیر مھو کر جاؤ تو سی دوسونگیاں کھڑا چاہیے صدق جامعہ ترین اچھا علامتان ہے اچھا تو میں کہا بڑی باریک سی وہ بھی کرنی سی وہ بھی میں کر دینا میں اللہ سوچتا سامنے کہ اللہ یہ مشکل دے میں جو تو تنہوں پکار دینا بڑے بھی مخلص ہو کے پکار دینا تو ہم تو پتا ہوں دے نہ اٹھے جا کے نہ منکر ہو جانے کہ اللہ فرمایے گا جو میں جاننا کوئی نہیں جاننا میں نے پتا ہوں دے نہ اٹھے جا کے مکر جانے تو میں کہتے ہیں نو پتا ہوں دا پہ اتھر جا کے نہ مکر جانے تو مرن دے نے ڈوب کے پانی وجدے اگے بھزنے بڑا مرن دے نے خدا دی قسم میں نو اینج لگیا جو میں میرے خالق نیا کیا ہوئے شاہ باش رومے گھل کرنو ایک بندی آئی چھڑ دے میں مشکل کچھ آئی چھڑ دے سب کے جانا ایک بندی آئی چھڑ دے شکریہ کے بلادے تیرا خیال ہے میں مشکل کچھ آئی چھڑ دے انہوں دا اپنا ظرف ہے میرا اپنا ظرف ہے پڑے رکھیں انہوں دا اپنا سٹیٹس ہے میرا اپنا سٹیٹس ہے میں کم کرنا اپنی کبریائی دے مطابق او کم کر دے اپنی بھائی مانی دے مطابق یہ دا مطلب ہے جدوں کو یہ ہو جا بندی آئی چھڑ جائے اور بھائی مانی دے آ جائے او دے وہ ہی ہندہ نا او دے بھائی مانی دے یہ دا مطلب ہے انتروں پہاں میں وقت دے مخلے سن دے تے بھائی چھڑ جائے دے اللہ او بندی آئی چھڑ دے اللہ مشکل کچھ آئی نہیں چھڑ دا او جوانو اگر کوئی تو انہوں بندہ پچھے نا کسے بے لے کہ اگر بندے ٹھیک نہیں سن تے علی بار بار تاون کیوں کر دے سن انہوں آکھو او بندی آئی چھڑ دے سن یا نہیں ہم سن علیہؑ 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 میرے پڑھو کنہ ایمار کنہ قرآن نانہ ہاتھ اچھا جی میں کوشش کرنا بار دے دوست آتے ہیں کہ جو لوگ ایتھے ہوں دے وہ نا سمجھ ہوں دی لوگ ایتھے ہوں دے وہ لوگ کونی ہوں دی تو میں ایتھے ہی رہی نہ میں کیوں پچھے ہوں دے ایتھے ٹھیک ہے جی لو جناب میں کہا اللہ کیسے بندے نے ایمان نہ پکار دے مخلص ہو کے تیروں پکار دے انہا لطف خدا دی قسم ایتھے بندے آتے ہیں سر میں ہی مومن ہاں میں بھی مومن ہاں مومن انہوں ہوں دے جیدے وچھے ایمان ہوں دے سارے مومن انہیں میں کیسے دی مومن یہ تشاکر نہیں کرتا کوئی بھی بندہ مسلمان ہے میں انہوں مومن تسلیم کرنا لیکن ایمان دی بند اللہ کی تھی ہے اللہ فرمان دا ہے جنہے وقت مخلص ہو کے بعد جو منقر ہو جانتے ہیں انہوں دے ایمان ہے لیکن ایمان دی جو قسم ہے اللہ فرمان دا ہے افا پل باتی لیوں منونا یہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن باطل والا ایمان ایمان رکھتے ہیں مگر باطل والا ایمان رکھتے ہیں باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں میں کیوں باطل والا ایمان کی ہوں دا ہے تینوں خالق بھی من دنے رازق بھی من دنے تینوں مشکل کشاہ بھی من دنے آئیتھو میری مجھے شروع ہو رہی ہے خالق فرمان دا بابا نعمت اللہ یک فرون وہ اللہ کو مانتے ہیں اس کی نعمتوں کو نہیں مانتے ہیں صد کے جاوہاں صد کے جاوہاں آباد و شاد رہوں میں جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا 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 اور میرے کوئی بھائی ترجمہ نے قرآن پاک دے دو انگریزیز نے دو اردود نے باقی سارے سنے مکمل مکمل بھی اردودہ قرآن میں رکوڑ ہے وہ سارے ترجمہ نے بڑے ترجمہ پڑھنا لیکن لوگوں نے پڑھنا میں نے اسی مدلہ لیند کیلئے ہو بہت شکریہ اللہ وجہ ترجمہ سننا اللہ فرمانتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں نعمتوں کو نہیں مانتے تو مشرک ہیں ایدہ مطلب میرے سولہ منٹہ تا نتیجہ نکلیا جو اللہ کو مان کر اس کی نعمتوں کو نہ مانے مشرک ہوتا ہے کیا بات اور دوسری آیتیں مجیدہ پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ نہلچوں خالق کائنات نے فرمایا حبیب یاری فونہ نعمت اللہ ہی کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں سمائیون کی رو رہا پھر منکر بھی ہو جاتے ہیں جانتے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے جانتے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے پھر منکر ہو جاتے ہیں میں کہہ اللہ ایک اور نے اللہ فرما دعا اکثر ہم الكافرون وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں جیتا مطلب ہے جیتا اللہ دیا نعمتانو نامنے یا مشرکے کیا بات ہے یار بولو یا کافر کہ جیتا پتا لگ گیا کافر کن ہواں دینے جیتا نعمتانو نامنے یا مشرکے یا کافرے اللہ دیا بندہ یہ تو قرآن دس چھڑے ہیں پھر جیتا نعمتانو نامنے وہ کافرے کی لوڑے کسے نو گسل خانے جو وڑ کے کافر لگن دینے وہ یہ بری جگہ دکھلو کے بندہ رائٹنگ کریں ویسے ہی تو بھی یہ دھراب ہو جاتی ہیں یہ دا مطلب ہے جیتا مشرک کون ہے جیتا اللہ دیا نعمتانو نامنے کافر کون ہے جیتا اللہ دیا نعمتانو میں نعمتہ پڑھ دینا اللہ فرمنا اللہ وہ ہے جو تم پر نعمتیں پوری کرتا ہے اللہ وہ ہے جو تم پر بندوں نعمتیں پوری کرتا ہے جیتا واہ ایک آئیے واہ ایک ایتا آئیے ایک ایتا آئیے ایتا آئیے میں انہا بندیاں انہوں سلام کر رہے ہیں جنہوں میری تقریر تو پہلے ہی پتا ہے اے نعمتان پوریاں گتے ہوئی ہیں اللہ سکریہ ایتا آئیے ایتا آئیے ایتا آئیے ایتا آئیے بندے موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ جیتے وہ بندے موجود ہیں جنہوں پہلے تو پتا نعمتان پوریاں گتے ہوئی ہیں اللہ فرمنا ہے ہم نعمتوں کو پوری کرتے ہیں کیوں لَاَلَّكُمْ تُسْلِمُون تاکہ تم تسلیم کر جاؤ ہم نعمتیں پوری کرتے ہیں بندوں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ تسلیم دی اردو ہے مان لو ایتا پنجابی ہے مان جاؤ نعمتان تا پیجنا تاکہ تسی مان جاؤ تاکہ تسی مان جاؤ اگر مسئیبتیں پہ نعمتان دو قسم دیانے ایک کھان آ رہی ہیں ایک منن آ رہی ہیں اگر بولو نعمتان اللہ دیانے اللہ دی طرف آئی ہیں پر دو قسم دی آئی ہیں ایک کھان پہی نہ آ رہی ہیں بولو یارے کھان آ رہی ہیں کھان آ رہی ہیں کھان آ رہی ہیں کھان آ رہی ہیں لاؤ جی سارے جانوں کھان آ رہی ہیں نعمتان دا پتہ ہے مچھی چنگی کی دھولہ پتہ ہے بندہ آ رہی ہیں جتھیں جتھیں کوئی نعمت ہے نا بندے چنگی طرح جانتے ہیں تو ان میں گالتا سا بندے آنوں کھان آنیاں نعمتاں بیرون مرک دیاں میں یاد رہے کہ نواب ہوتل مانچسٹر جانا ہے تو روٹی کی تھوڑا بڑی ہیں تو انگلین اتھے جانا ہے لندن تو اتھے ہوتل چنگا کےڑا بندے آنوں پتا جے بڑا نعمتان دا کہ کتھے کتھے نعمتانے اندرون مرک بھی تو بیرون مرک بھی مری جا کے ہوتل کےڑا چنگا ہے سارے جاننوں کھان آنیاں نعمتان دا پتا ہے جنوں منن آنیاں نعمتان دا پتا لالی جان دے نا وہ شیع ہو جان مارو تھاو میرے مارو تھاو میرے مارو تھاو جزائی خیر دے صدقے جاؤں جنیاں کھانو آنیاں نعمتان ہیں سارے جاناں نعمتان ہیں کھان آنیاں نعمتان ہیں تو منن آنیاں نعمتان ہیں کھان آنیاں کیڑی ہیں تو منن آنیاں کیڑی ہیں او میں ایک کو لفظ ہے جب ہند کر دینا بچے کا اور نہ سننا چھوٹے بچے اے بچے آٹاویاں ٹوفیاں آنیاں آج چھیں گے مچھیں گے اے نعمت یہ اے تو ہرون دیا نا اے بات دیا بات دیا بات دیا دیا نا اے چھوٹے بچے دیان نا میری گا سن بیٹا اے جنیاں بیٹا کھا دیکھو نہیں او بھی مجلس چاہے ناں انہوں نے سمجھانا تے آئے ناں باریک لطیب سان مشرق کر لیاں انہ بچے انہوں نے سرہا سمجھا دیئے اے چھوٹے ہیں دوستان دا سو اپنے نال دیا نا ہوں اے گھر یاد کر دی نا بیٹا اے جنیاں اپنے دوستان پولے پہنچ دسو اپنے سبانیں چاہے انہوں نے اے یارا جڑیاں کھان آلیاں نیمتہ ہوں دسو اپنے یار کہاں انہوں نے اے کھان آلیاں نیمتہ ہوں اے جنیاں تے صدقے چاہتہ ہوں اے جنیاں اے جنیاں کھانوار شکریہ گرنا جنیاں کھانوار جنیاں کھانوار یہ نعمتہ ہونے ہیں اے جنیاں دے صدقہ جنیاں ہیں اے مننہ یہ نعمتہ ہونے ہیں مثالہ میں بڑیاں دینا وہ میں جانے کے لئے دیں دا میں نے آجان دیا میں نے صحیح کہلتا سنا قریب وقت دا آجان دیا اے کئی بندے ادھا کلو جلیبیاں یارانو کھوائیے نا کسے یاران دونو ادھا تیلو جلیبیاں کھوائیے تیو کھا کیاں گرانا مان گیاں ہوئے یہ اندرے آہ مان گیاں یہ انہوں نے پتہ نہیں پہ جلیبیاں نو مان گیاں نے یا کھوانوارا نو مان گیاں نے جیڑا جلیبیاں نو مان گیاں نا اوہ ٹھیک نہیں جیڑا کھوانا نو مان گیاں اوہ ٹھیک صدقہ جانا صدقہ جاناں بہت خود رہی اے مننا تے ہے رہا اچھا ایک اور گیاں لکھا کھان آنیاں نیم تا اور نے تے مننا آنیاں میں انہیں گیندے نا بندے نوں کم سکم زیادہ دین نام ہی ہوندہ ہوئے تے کپڑے پاندی ترتیب تے ہونی چاہی دی بولو تو صحیح جنہا ناتیاں ساٹھ ٹائی لال ہے تے آگے شلٹ بڑھاؤ پاگل ہی ہو سکتا اوہ ترتیب ہونی چاہی دی اللہ دے بندے ہو جنہا سیمیاں تے کھروڑے آنیاں تا شہرہ پا لے اوہ تا کی گیتا جا سکتا ہے یہ تا مطلب ہے دین تے بہت دور دی گھر لے کم اس کم ترتیب یاد ہو بندہ نفیس ہو گئے نا تو انہیں گلد سا ناندہ توندہ نواندہ تیہان رکھتا کلمہ تیہان بڑا اچھا نفیس پرفیوم لاندہ یقین کرو ایڈا نفیس بندہ ہو گئے نا ان والی تو سوا پسان دی کوئی جنہا نبی پاس نے فرمایا نا کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے اس واسطے کے صاف سترا بندہ ہوئے تو صاف سترے ہاتھی لیں دے نا اے بندہ پکیز کی پساند کرے تا یو طاہرہ کو متدہیران ماندے نا نیربانی کرو اس ساتھ نہیں کرنا چاہیدہ انہیں بات نہیں کام کرنا چاہیدہ کچھ نیمتہ کھا دیا جاندی ہیں دیکھو جھ منیا جاندی ہیں کئی ایسے جمعین پھا گر وہ جڑیاں منیاں سارا نو کھا گئے رہے مولاد انہوں سے جڑیاں منیاں سارا نو کھا گئے رہے تجڑیاں کھانیاں سارا انہوں ماننے جانے ہیں اے اگر تسی محسوس کرو ختم شریف ہی جتے تو انہوں پتا ہے پھر کئی پلیٹا رکھی ہیں جب ہی ہیں ان لوگ مٹھے چاول سویٹ بھی دوسرے نمکین بھی بچکو بریانی بھی جڑے کو سالن پکا ہوئے ہو بھی ساری دنیا نو نئی بھی کھیر مل دی لیکن ختم شریف ہی دھوڑی جی لوگاں بنا کر رکھیں کسر وغیرہ پھر کٹکے فروت رکھیا ہونتا ہے تربوز یا اے سارا کچھ خربوزہ آڑو بھی کٹکے رکھیں انہیں جے سارے تجر وڑے مولی صاحب بے کے پڑھ دیں ہا بے آئیے آلائی ربی کو بات قدی بندے آوز پر لے ٹلو بندے نے یہی نیمتہ نے نا اچھا جڑے بہت پڑھے لکھے بندے نے سویر صورت ٹی وی کھولو گے تا تلاوت لگی ہوگی سورہ رحمان دی وہ جاتا مولی صاحب بچھے آوز تو انہیں پتہ ٹی وی کھولیے تھے آواز پہلا ہوں نہیں آواز پہلا ہوں دیئے تصویب آنے وہ جاتا تصویب آنے دیئے نا بسم اللہ الرحمان جاتا تلاوت میرا خیال ہے کہ سویرے جاتا تلاوت لگی جوہے اہ دو ہی کھول لانا چاہیے ٹی وی کھول لانا چاہیے وہ تلاوت جاری ہوں دیئے نا اوہ پروڈیوسر جڑا ہوندہ ہے نا دینی پروگرام دینڈا اوہ فلم آڑا نہیں ہوندہ اوہ بکہ دا بکھرا بندہ ہوندہ اس میک میں دا جڑا دین دے پروگرام دینڈا بڑا موتات ہوندہ ہے اوہ پھر تستہ جدو کاری صاحب اندنے الرحمانو اللہ من قرآن خالق الانسان اوہ دو قرآن بخوایا جاندہ ہے کلم بخوایا جاندہ ہے بندہ پڑھتا بخوایا جاندہ ہے جدو آندہ شمس والکمرو کدی سورج بخوایا جاندہ ہے پھر چان بخوایا جاندہ ہے جدو پیچھے کاری صاحب پڑھ دینے نجمو بھا شجرو تارے بخوایا جاندہ ہے بوٹیاں بخوایا جاندہ ہے تنار جناب شجر بخوایا جاندہ ہے درخت دینے جدو آن فرما دینے فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان کدی انگور آجندہ ہے کدی صحب آجندہ ہے کدی آڑو آجندہ ہے کدی کہنا آجندہ بولو بھائی آجندہ ہے یہ دا مطلب ختم شریف تو لے کے ٹی وی شریف تاک ہوئے جدو ٹی وی سے تناوت لگی اور یہ ہوتا ہوتا ہے ٹی وی شریف ہی ہوتا ہے بولو تو صحیح نا ختم شریف تو لے کے ٹی وی شریف تاکہ ہی نعمت آنے نا انار خجور کہنا اے نعمت آنے فاب ای آلائی ای نفذ آلائی نا جی آلائی نعمت ہے ای دا منا نعمت ہے فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان ای دا آلائی نا ای دا منا نعمت ہے فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان بندے سمجھ دیں کہ اللہ پہلا نعمت آنے دست ہے تیتسل تو بعد اندھا کیڑی کیڑی چھٹنا ہوگے مثلا خالق کائنات نے قرآن حکیم چی نعمت آنے دست ہیں انو اجبت واضح کر دیا نوجوانہ تک اللہ فرمان دا فیہما فاقیحتم ونخلن ورمان وہاں ان دونوں جنتوں کے درمین میوے بھی ہیں خجوریں بھی ہیں انار بھی ہیں فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان جنہوں ان سکین کے نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لوگاں دنے بیکھو نہیں پہلا نعمت آنے دست ہیں کیڑی کیڑی انار خجور میوے اچھا اسے بعد اللہ فرمانا ہے فیہنا خیراتن حسان وہاں خوبصورت ترین عورتیں ہیں اے قبرائے کیوں ہے ڈاؤں اللہ دے گا تا کرے گا خالق فرمان دا فیہنا خیراتن حسان وہاں خوبصورت اور اچھی عورتیں ہیں فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اچھا ہوراں یاویین انار اکیس حسن خجوراں یا حسن میرے بھی حسن اگو اللہ نے انہوں نے سب سے کیتی ہے ہورن مکسوراتن فل خیام وہ نہائیت چٹی گوری ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں خیموں کے اندر فاب ای آلائی ربی کماتو قذبان تم اپنے رب کی کن اللہ دے قرآن دا لطف لیں دے قدی زین اچھا نارا ہوں دے قدی کھجورا ہوں دے قدی زین چھمیوے ہوں دے قدی خیمیا چھمیوے ہوں دے قدی خیمیا چھمیوے ہوں دے خوبصورت عورتوں ہوں دے تے لوگ اندر آئی نعمتہ اور گھڑیاں نعمتہ ہوں دے ٹھیک ہو گیا جناب نعمتہ گھڑیاں نئے تو میں انہاں دوستان ادعوت دے رہے ہوں جڑے آن دے اللہ پہلے دست دے پھر آن دے آن نعمتہ نے اور میں ہی تھو پڑھن لگا پکا رہی ہاں اللہ فرماتے حاضر ہی جہنموں میں سورہ رحمانی پہ پڑھنا حاضر ہی جہنم اللہ تی یکذب بحال مجرمون یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ ہوگی یہ وہ جہنم ہے یتوفونا اس میں پھریں گے بینہاں درمیان ان دونوں کے و بینہمین آن وہاں کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا فَبِعِيَ عَلَائِ رَبِّكُمَا دُگَذِبَان پورا دست دیاں نے تی تتہ پانی نہیں دستا انار دست دی جہنم نہیں دست دی دلیل تو بغیر مگل نہیں کرتا اگر اے ہی نعمتہ نے فَبِعِيَ عَلَا تَفَرْ جَهَنَّم بھی نعمت مننی پھائے گی مولا توانو جزائے خیر دے بھی یہ انار نعمت ہے انگور نعمت ہے مجیہ سوننیا نعمتہ نے پورا نعمتہ نے تَفَرْ جَهَنَّم بھی بیچی دست دی اللہ نے تھی تَفَرْ جِهِ گرم پانی تپیب تے کنڈے اے ساریا نعمتہ نے خدا دی قسم میں نے لبدا تھا بڑا میں آپ پریشان ساں بھئی آپ پڑتا ساں تے سمجھ جاؤں وہ اردی بھی سمجھ جاؤں دی وہ بھی نعمتی عورتہ نعمت نہیں 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 تے چھاڑی چھاڑو سارے ہو یارا اللہ دی نعمت ہے کیا ہوگیا اچھا جب فرود شروع بھی اللہ دی نعمت ہے بہت اچھے تَفَرْ جَهَنَّم اللہ دوسرح یہ پھر فَابِعَيَا اللہِ رَبِّكُم آتُو قَذَبَان چُپائیے اللہ پہ میرا مسئلہ لووے کہ اس آلات و مراد نعمت کیڑی ہے یہ انار منہ تے جانبی منہ جانب منہ تے دلنے کر دا اوہ الحمدللہ میرے مولا بارمی سرکار نے کرم کی تا تے میں نے آیت میں مل گئی اور آیت میں مل گئی سورہ مبارکہ آراف دی آیت میں مل گئی اور آیت دا نمبر چرہتر جتو میں پڑھے آنا اے آیت اچھا آلہ فَابِعَيَ آلہ نعمت آن اللہ فرما دا ہے فَذْقُرُو عَلَى اللَّهِ لوگو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو لو جی اللہ فرما دا لوگو اللہ دیا نعمتان دا ذکر کرو یہ جڑے بند ہے سمجھتے سوڑن تا کہ اللہ ہی نعمت ہے سویرے کارڈ تصویر تے شروع ہو جا کہلا 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 کارڈنا ذکر نعمت دا آڑو 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 دوانا 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 کارڈنا تصویریاں اے نعمتان نے کارڈنا ذکر ہے یا سویرے تصویر کارڈ ہورو ہور خجورو خجور شروع ہو نا او یار ہور نعمت ہے کھجور نعمت ہے ہورو ہور خجورو خجور کارڈنا تصویر میرے سامنے قرآن مسجد جھ کھڑا محراب متھے پہ لگتے میں نو عزت بطول دی قسم لوگ کا اس فروض یا تصویح کرنی آسان جے بندہ چھویں امام دیبار کا اچھتا ہے میرے سادن کی امام دیبار کا اچھتا ہے اس آگیا کہا یا مولا سمجھ نہیں آ رہی کہیں اللہ انار کا ذکر کر کے کہتا ہے فابیعی اعلیٰ اور کہیں جہنم کا ذکر کر کے کہتا ہے فابیعی اعلیٰ اور یہاں کہہ رہا ہے فاز کرو اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو پھر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں ہاتھِ قرآنِ شافی ترجمہ سولِ کافی صفحہ نمبر ایک سو تین جیلد نمبر دو مرضی تریہ اپنی ہے میرے مولا فرماندن کیا پوچھتا ہے آندا وہ نعمتیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہیں فرمایا ہیہ ولایہ تو نہ وہ صرف ہماری ملایت وہ جس کے ذکر کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہی تو ہماری ملایت ہے اے دا مطلب ہے کھٹڑی 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 نہیں کرنا اللہ کی نعمتیں کیا ایمان کنے قرآن نایہ حیرتی اورہی کائنات وانو جزائے خیر دے کچھ نعمتیں کھاتیاں جاندیاں نہیں کچھ نعمتیں منیاں جاندیاں نہیں شادی تے جائیے فرور تے نظر نہیں رکھی دی اللہ بھی جاندہ ہے کاروالے دی عزت تے تحان رکھی دے صدقہ جمعہ روتی تے لب بھی جاندی ہے روٹی لب جاندی ہے کاروالا ذہن چے رکھی دے جدے ذہن چے کاروالا ہوئے انہوں میں روٹی لب جاندی جدے ذہن چے نیری روٹی انہوں میں لب جاندی اور جو بندہ ہوئی ہندہ جدے ذہن چے کاروالا ہندہ ہے جیڑا بندہ پانچہ زار سلامی دے جیڑھ لکھ جیب چپا کے جاندہ ہے انہوں بندے ہیں دنے انہیں پیسے کیوں لے کے چلنے وہ اندھا جڑا دےڑے سندے شڑے نے تو کول کیوں رکھے نہیں وہ اس واسے رکھے نہیں کہ جیدے نال چلے ہیں وہ دے عزت پائی بارا تو جیب کدرے بادہ کٹا ہو گیا تو لادے آنگے کدرے جیب کٹ کٹ دیئے پیسے ٹک پہن دنے وہ تھے بیگانہ پھینڈے ہیں بیگانہ شہر ہے لادے آنگے اسی نال کیوں چلے ہیں ہاسی کو روٹی گھان چلے ہیں یہ دی نظری کاروالے تھے ایک وہ بندہ جنا ایک ہزار روپیہ سلامی دیندہ ہے تترہ ہوں یاران وہ اندھا چلیئے بیا کھواما وہ اندھا تن پر ستیارتے سے کیوں جائیے وہ اندھا میں ہزار روپیہ دیتا ہے میں ہزار دینوں ٹکھاں ہونی ہے وہ تھے ہزار پورا کرنا ہے جنا ہزار پورا پہ کرتا ہے وہ زنچ کاروالا کوئی نہیں وہ جنا ہزار دین پوری پہ کرتا ہے وہ سامنے بندہ نمکین چوڑ پالوے تھے جو کانے چاگے ہو کے اندھا چاوڑ کھا رہی ہوں کھا دیکھا دے چھوڑ ٹائی ماری چلیئے چاوڑ کھا گا کہ گوشت پا ہزار پورا کری ہے وہ بھی بندہ تو ہے یہ بھی بندہ انہا دو ہاں جو ایسے بندہ کر رہے ہیں بولو بولو جی میرا خیال ہے ذاتی تو ہی وینار متفق ہوگے جدے زنچے کاروالا ہے نا وہ بڑا بندہ ہے جدے زنچے روٹی پہ پھر دی وہ چھوٹا بندہ ہے چھوٹا بندہ ہے وہ رامی ہے تھے انہیں تک کھجورامی ہے تھے سارا جنت ہے جی فروٹ مل جائے گا جدی جدی نظر سے فروٹ تے ہوئے وہ چھوٹا بند ہے تک جدی نظر حسین تے ہوئے اللہ حسن والحسین سیدہ شباب حلال کرنا میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں اوے فروٹ دے لا پی جانے اوے زنچے سردار رکھے مولا توانو جزا تے لا پجائے جا شکریہ قبلہ میرکان ایک قرآن صدقہ جانا میں کہہ اللہ نعمتہ شروع کی تھو یا لی یا لی خالق فرمائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو آئی تھو تاکی بندے پڑھ دینے اگو ہوئے کیوں نہیں پڑھ دیں آگئی تے نعمت ہے آئیت تے اگلے ہی سوچتے نعمت ہے میں کہہ اللہ کی کریئے فرمایا وَسْكُرُو نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو میں کہہ کیڑی فرمایا میں جو تم نے تمہارے اللہ نے تم پہ کی ہے میں کہہ کیڑی تمہیں پتا ہے جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے انتوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے گھوڑوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے اور نسلیں تمہاری ختم ہو جاتی تھیں معمولی سی بات پہ فَأَلَّا فَبَيْنَا قِلُوبِكُمْ پھر اللہ نے ایک ہستی کے ذریعے تمہارے دلوں میں اُلْفَتْ دَعَل ایک ہستی کو بھیج کر تمہاری دشمنیاں ختم کرا دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اللہ فرمان دا فَأَسْبَحْتُمْ بِنِمَتِ ہی خوارا دشمنیاں چھوڑا کے جیس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا وہی محمد تو میری نعمت ہے ہائے ہائے اکارو یا نبی یا نبی کر یا نبی یا نبی آگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر نعمتہ ذکر میں کہہ درمیانہ نہیں مطلب اللہ تاں نہیں گھندا تو آکھے لوگو تم میری نعمتوں کو گھننا چاہو گے تو گھن نہیں سکتے شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سا آہی نہیں گھن دے جی تو شروع کیتیاں نہیں فرمائے مصطفیٰ تو اے پوریاں کتھے کیتیاں نہیں فرمائے آل یا مان اکمتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَعَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور نعمتیں بھی آج ہی پوری ہوئی ہیں نعمتیں بھی آج ہی پوری ہوئی ہیں اے نحور اے منحاج القرآن اے تو آڑے کو دور کوئی نہیں مادل ٹاؤن اے مادل ٹاؤن بچ پروفیسر تاہرال قادری نے ایڈا وڈا آدھارہ موجود ہے اور کسے نہ آتے مسلمانوں رابطہ کرو انہیں کتاب ایک ونجہ حوالے دے کے لکھی ہے پروفیسر شیخ الاسلام تاہرال قادری صاحب نے اور ایک حوالہ شیعہ کتاب دا نہیں میں پینا ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب دا نہیں اہل سنت کتب دے ایک ونجہ حوالے دے کہ فرمادر جب میدانِ غدیر میں پیغمبرِ اسلام نے علی کے سر پر پگڑی باندھ کے من کنت و مولا کا اعلان کر کے ولایت لوگوں تک پہنچا دی اللہ نے کہا جبریل جا کے کہہ دے نعمتیں پوری ہو گئیں جا کے جبریل لوگوں سے کہہ دے کہ نعمتیں پوری ہو گئیں ہیں نعمتیں شروع ہوئیں ہیں مصطفیٰ دی نبوتوں نعمتیں مکمل ہوئیں ہیں حیدر دی بلایتیں نعمتیں دی یا آئی نعمتیں دا آغاز پیغمبر دی نبوتیں اور نعمتیں پوری ہوئیں ہیں ہیں حیدر دی بلایتیں یہ نازل کون کر دے اللہ شروع کتھوں کر دے مصطفیٰ تو مکاندہ کتھے مرتضا تھے اہمے بندے اندھر نے کلمہ لمحہ کر لیا قرآن تے ہاتھ رکھا مستید جکھلو کے جو نعمتیں نازل کریں اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جیس سے آغاز ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جیس پہ پوری ہو جائے اسے علیہ وآلہ قرآن سلام علیہ عزیز ass افشا ہوتا ہر شا ہوتا ہے خانہ کامل کیا مدی آئی کیتی بطا نہیں دمائی امباس مریان ہو جائی مللہ سلہ بل سامنی دی سامنی دی آئی تو آجا میاں کیا بھائی بھائی تیری مات چاہ جمبروائی بھائی کتا تینو برائی آنی در پڑائی تل کے نارا پیرے آنی دا پنجے گھار کے راہ پر گودائی سامن ایک کنارا ہے بھائی سبحان اللہ میرے عزیزو نعمت دی قدر کری دی نعمت ٹھگرائی دی نہیں کس نعمت کو جٹلا ہوگے یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبوت کو جٹلا ہوگے یا ولایت کو جٹلا ہوگے ربی کمات کا زبان ہے جنو انس پیغمبر کی نبوت کو جٹلا ہوگے یا ان بارہ کی ولایت کو جٹلا ہوگے اے دو دیک پین علی نعمت ہے جدی آخری شکل دانا لسی تسی دو دی جو عرشہ کر لو پچھے لسی بچ دی کیوں کر لو کر لو کر لو جو کر نہ کر لو دیں کر لو پچھے لسی بچ دی اس بچی شہر میں سیانیاں بی بیاں نالی چھے نہیں روڑ دیاں چھاتتے جا کے روڑ دیاں اور سمجھ دیاں نے نعمت دا حصہ ہے صدق جاوہ نعمت دا حصہ ہے میں پندہ بندہ تو اسی شہر دے بندے ہو پندہ بچے بڑیا کراں چھوٹے کار لسی لے ہوں دے ساں جنال نہیں سی اندھی اور لسی لے ہوں دے ساں تو انہا اعلان کیتا ہوں دا سی کہ پینجی لسی سادے کار بہت اندھی ہے ضرور تو ہوئی تے لے جائے کرو ڈاکٹرہ کیا دیتا ہے آج رہی کہ بہترین مشروب لسی ہے اگر بندے تھی طبیعہ ٹھیک ہوئی تے ڈاکٹرہ منہ کرے تھا بھکری کر لے یہ تھی طبیعہ ٹھیک ہے دنیا تا بہترین مشروب لسی ہے بہترین کیوں ہیں نعمت دا حصہ ہے نا ایک نعمت دا آخر حصہ ہے یہ جنہیں بچیاں لوکان دیاں کرنا چھوٹے لسی لے ہوں دیاں ساں چار پانچ چھ سات سال دیاں یہ پھر جوان ہو کے شادی ہو جاندے سی پھر شادی ہو کے بچے ہو جاندے ساں جی تو پیکے ہوں دی سی نا ملن اپنے کار جان تو پہلا جا راج کار رہا ہوں دا سی انہ چو درین آدھا جنہ کرو لسی کھڑی ہوں دی تو انہ دے کار باڑا آخر ہو جاندے سی تو باہر کوش دے ساں اما ایک کنہ دے کار وہ انہ دے دس نہیں ہے ابھی تو اڈے ماموں نے اندر جاندی سی چو درین ہو دے بچے چھوٹے پوش دے ساں پھر ایک کون ہے جنہوں پیار بابا جی دے دے ہو وہ اندہ سی اے ہو بچی ہے وہ اندھی زر ٹھائر جو تو ساں کیوں دے سنا ہے میں اندہ سنی جیدو انہ سی نکھے نہیں گئے اندہ سا نا اسی تو اڈے کرو لسی لائے کے جاندے سا جنہ کران چو لسی لیندی ہوگی لوگی انہ کرا دا قدر کردے لیں میں بے انہ جنہ کران چو لسی لیندی ہوگی کھانا لینے مدے پینا لینے مدے کوئی انہ کرا دا لوگ کی احسان زندگی بھر نہیں بھلتے دیکھیں دی جتی دا صدقہ انہی ہے نعمتہ کھا چھڑیاں نہیں اوڈی تینوں مارے آئی عزتہ دارو نعمتہ شروع کتا ہوئی ہے رال جا سارے سبحان اللہ میں پیاننا نعمتہ شروع کتا ہوئی ہے پیغمبر تو نعمتہ پوری ہوئی ہے میرے پر مولا علی تے شروع نبی تو ہوئی ہے مکمل علی تے ہوئی ہے اوڈی بھی تو ہی روندی گئی ہے اوڈی بھی تو ہی روندی گئی ہے اوہ مدینے آنڈی سی میں نے اوہ مدینے آرے نہیں روندین دے سام والی آنڈی سی میں نے سام والے نہیں روندین دے بی بی پاک واس نے پرسہ دے رہا ہے میں تھوڑی جگال پہلے کر دیا کہ لا تسی میں نے جید اندر سن رہا ہو جناب سیدہ دیئے مجید سریمہ پڑھنا اور بھی کسیڑیاں بغیرہ سنیاں ہوں تو میں بی بی دے وہ واقعہ نہیں پڑھ دا واقعات جڑے ہوئے لے نا مدینے وچ واقعات میں پڑھ نہیں سکتا میں جان کے نہیں کرتا چھپاندہ بھی نہیں اشارے نہ گزرنا میں سارا واقعہ نہیں پڑھ دا میں ترہ اشارے کر دینا واقعہ میں نہیں پڑھنا کیوں یا اے میرے باستے مشکل ہیں ہاں میں چھپاندہ نہیں امام زمانہ دا مجرم ہوگا جی چھپاندہ ہاں ایک گل ہے جڑی گلہ اشارہ کر سکنا میں اشارہ کرنا مدینے وچ ایک گلی سی جدے چوہ امام حسن اللہ السلام نہیں سڑ جانتے وہ دے بچوں گزر دے نہیں سان وہ اس گلی وچ کاموں کوئی ہونتا سی نا مولا کسے لو پہید دے سان جو گلی وچوں گزر کے اگے جانا ہونتا سی تو اتو دی ہو کے ہون دے سان ایک نا ساتھی نے محسوس کی تا کسے مرید نے کسے صاحب نے کہ مولا ہی تر نہیں جانتے وہ ایک دن کہنے لگا مولا میں گل پوچھنی ہے کہنے لگا کی پھر میں اتو دی ہو کر تو ار جانتے ہو کہ جی اس گلی دے سامنے ہون دے ہو تو تو اڑی آنکھا نام ہو جانتے ہیں مسجد جو میں کڑا علماء بیان کر دے نے میرے مولا رو پہ رو کے فرما دے نے میں اس گلی چو بندے پچ دے ہون دے جنہ میری مانوں مارے میں اس گلی جو پھجدے بندے ہون دے میں کھینے جنہ دے ہاتھا ہیں چاہتے سے ایک اشارہ ہو گیا دو جا اشارہ کرنا نواب ہوئے نا پہمے کڑا بڑا تے پتیجے سکے نو بیٹی دے ہوئے تے پتیجہ غریب ہوئے تے پتیجے تے احسان کرے کہ میرا تو پتیجہ ہے میں تے نو بیٹی دے نہ تیرے بھی دن سوکھے ہو جانے وہ چھوٹا بچہ جڑا نماد بڑھتا ہے وہ غریب ہون دے چاچے دا احسان ہی ہون دے ہمیر چاچا زمیدار بڑھتا وہ چھوٹے پتیجے نو اگر بچی دے چھڑے نا جنے بڑے فیدیا کرن لگ دے نا بچی نو پامے ہون دا وہ ممنون ہون دے وہ تو ترہے قدم پرہ کھڑتے دو بے ہاتھ جوڑتے آن دے پھر بھی بیگ نہیں میں نازہ نال پا دیا میں بڑے پیار نال پا دیا میری تینوں میرا بیٹا احسان کہے جاگا کوئی تکلیف نہ آوے یہ دنیا تھی مثال ہے نا جنہوں سمجھانے دے ضرورت نہیں نا جڑا آپ ہاتھی یہ کائنات تا اس حیدر نال زہرہ نو پیغمبر دو قدم پرہ کھڑ کے نا حضرت علی نو فرما دے نے میں بھی نور اول تے تو بھی نور اول میں بھی عادی تے تمہیں عادی تے نو دسن دلوڑ کوئی نہیں یا علی پھر ذرا ویکھی میری بطول میری بطول خیال رکھنا خیال رکھنا کی بلا خیال رکھنا نبی کہے گا ہے جنہوں در تا جملہ ساری مصیبت بیچا جائے گی اس بطول نو جدن میرے مولا مشکل کشانے دفن کی تے نا کبر چوترے سانتے پیچ رکھ دیتا نینا بطول نو تے بطول نو پیچ رکھ کے تے ایک ہاتھ دا اشارہ پیغمبر دی کبر ون کر جنا تے حضرت علی نے فرمایا سیب میں نو آکھی آجے کوجنا تے میں نو آکھی کوجنا جویں دی امانت دے گیا سے نا میں اوہے دی واپس نہیں کر دینا تیرے سبران دے حکم میں نو کھاؤ گیا تیرے سبران دے حکم میں نو کھاؤ گیا تریجہ جملہ بھی پڑھنا ہو وہ بھی اشارہ نہ پڑھنا کسے دی تین ستائی دن بولو بادری عدو کری دیئے جیدے کسے بڑھے سارے کسے پنوان نارمتھا لائے ہوئے تے آکھے پھر بادری کری دی ایک مہن جگیتہ مہن جگیتہ مہن جگیتہ تین ستاکہ بھی بادری کری دی کسے دے تی ستاکہ بھی بادری کری دی جہے تے بندے میرے نال رہنا مجلس سے تھی ہو جائے گی ایک بندے مدینے بی بی دے واقعہ تو بات واقعہ جانگ اس واقعہ تو بات اس بندے نے شام دے حکم نو کھاؤ گیا اے علماء گوالے لائے بریوں نے یہ چھو خات موجود ہے اسے خات لے کیا کیا مہ شام دے حکم نو اس بادشاہ نو کیا ساتھ نبی دیتی نو پیغمبر دی لادلی نو اینہ ستایا ہے اینہ ستایا ہے ہونتے میرے تے راضی ہوئیں گا نو یہ بھی میں شارع نال پہ پڑنا تُسی تکھی دے لے بندے بیٹھے ہو او سا کیا میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی نال او سلوک دے جان تو باد کیتا ہے میرے اس سلوک دو بعد کنی دیر فاطمہ زمین تے بے کے کاندی واری لب دی رہی تھنے بے کے واری لب دی تی در رو رو کیا دی تی مہنو مہاں پہ ہونے را کے بہن جزا او بھی فاطمہ تے شام والی بھی فاطمہ او بھی کاند زخمی لے کے گئی ہے او بھی کاند زخمی سار بتھاؤ ترہی بین پڑنا تبی بی تشادت تاک جملہ پڑنا سارا مسائب پہ چاہ جائے گا واقعہ پہ چاہ جائے گا میں تاک کیا اشارہ لگ میں ایک واقعہ بہت بڑے عالم تو سنیں کسے زمانے پرانے میں ایک بندہ چلا گیا زیارت واسطہ امام حسین دی زیارت واسطہ تن دینار او دے گم ہو گئے گو آج گئے تن دینار او دے کڑوز ہاں جنہیں خرچ کردہ تو کدر ایسی جگہ پہنچ جانتا سی جتھے او دا اگے سامانے سفر یزاد را موجود سی تن دینار سارا ترہبے گو آج گیا تو بلکل کسے نو تستیانہ کافرے ہو امام حسین سلام دے وہ جگہ زریعہ نا او دنہ لگ کے پہ آنچا سی میں کسے کڑو نہیں منگڑے میں کسے نو تستیانہ بھی نہیں میں تو اڈے کڑایا نا تو اڈا مہمانا نا میرے گوم ہو گئے نا میری عزت نفس مجروع ہو گئے گی بندے ایسے زمانے آرینے کہ شک کر دیں کہ یہ تھے آگے بندے ہیں منگڑے طریقے بنائے شرمندہ ہوتا کہنے لگا مولا میں کسے کڑو نہیں منگڑے میں تیرے کڑو منگڑے نہیں دعا کر کے پیشاں آٹھے آ جتھوں بی بییاں میرے جرے زوار بیٹھے ہو بی بییاں تھے بندے آج نکلتے ہیں بار لے دروازے آتھوں وہ بار لے دروازے کڑ گیا تو اندھا ایک زیفہ مائی کھلوتی سا میں مولا میں کہہ کے آنا کہ اتھے کوئی توڑا عزیز سندا ہوئے گا کوئی توڑا عزیز میرے قریب سندا ہوئے گا وہ نے توڑا آکے تھا اے بیئی تھے ایک بندہ نکلنے لگے وہ مولا دیاں منتاں پہ کرتا سی وہ تو کوئی ترہی دینار کوئی نہیں تو چلو اسی مولا دیاں دینار دیشنے آ تو اسی کول رکھو میں حقیقتا بی بی جی میں توڑے کلو نہیں لیڑنے توڑی میر بانی ہے میں دراصل نہ امام اپنے کو لگانے میں اندھے میرے پیرہ تک زمین نکل گئی جدو اس بی بی نے آکے آئی ملے سمجھ حسین ہی پہ دیندہ ہے میں ہوتی مہاں وہاں اندھے جدو برکہ پوچھنے میں میں ہوتی مہاں وہاں سمجھ حسین پہ دیندہ ہے کہ میں روکے آکے بی بی حسن تپڑے ہیں کہ جدے شفیر دے والدہ بایدہ زر وہ اٹھارہ سال دے دنیاں دو گئے رہے کہ تُس ہی اسی سال دی ضعیفہ لگ دے ہو روکے برمادے نے میری اپا زنیت روڑ سڑی ہے اشارہ ہو گیا ترائے بہن سنو دعا تے کہ ترلو قرآن کھولنا تے مسجد تارہ کھانا دعا کریے میرے اٹھوے امام فرما دے کہ آنکھ خوشک نہ ہوئے تے دعا کرلو اللہ جلدی قبول کردہ جدی تارے وہ بھی مل جائے جدی نامیں وہ بھی مل جائے جدی وچ سرخی آکھ ہے او بھی مل جائے چھڑو نی آنسو جدی دل وچی زہرہ دے اجنندہ دردیں اس ویڑھ دا وہ میرے نہ رنو تے کہ دعا کریے دعا بڑی اہمہ دکترنی سارے مسلمانہ واسطہ رہیں یہ صرف شیعہ واسطہ نہیں کرو کنی دنیا واسطہ کرو گے تو آنے واسطہ جلدی قبول ہو گئی دعا کرو پہلے تک کہ صدیت تھی نہ اجڑ گیا اگر تھی اجڑ کے مقدر اجار دین تھی آوے یہ دعا کرو مومنوں اس خاص رات ویچ انہوں پہ جہوندہ محلوب ہوئے اجڑیاں آتیاں دیاں کبران لڑ گلنا کرنیاں بہت مشتر ہوئے جڑیاں اجڑ کے انہیں آنیاں نہ مرادی کسموں پہ آو دی کبر لڑ گڑی گڑی گالی کرنیاں پہلے گال کی تیلے زہرہ کے میں اجڑی ہے ہاتھ رکھے نہ کھپا کبر تھے دجہ تھے اٹھوٹھتا ہی نہیں سی نا اے آتھ رکھے بی بی برماندی ہے بابا جڑیاں مصیبتہ میرے تھی آئی ہے دن آتے انہیں آنیاں سے آ راتا جہ تبدیل ہو جاندے کسے بندے انہوں محسوس ہوئے یا نہ ہوئے لیکن بی بی پاک واسطے بڑا بڑا درد تاں بیان کیتا نے کوئی بندہ انہوں لائٹ لبے لہورا رہے ہوتے وکھری کر لے بی بی انہوں پرے درد نہ رکھے بابا جتھے میں آگے آنڈی ساتھے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندے سے تیری عزتی قسم ہوتے لوکی بیٹھے رہے کہ میں کھڑوتی رہی ہے کہ جملہ ہوگیا جی دجہ جملہ پڑھنا بی بی دجہ جملہ فرمایا بابا جس دروازے تھے آگے دل سبالی بی 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 فرما دیئے اٹھ کے وے وہ بوہ سار چڑھے ہیں اور تیسرے جملہ بی بی نے جنا فرمایا وہ بڑا اکھا ہے وہ ایک کوئی جملہ ہے چھوٹا آتھ سینہ ہی تھے جی اے آتھ ہی تھے سینہ جی جی بی بی اکھبا ہاتھ کبر دے رکھ کے نا چھوٹا جا جملہ کسا دے جگر نہ پھٹ جائے بی بی اکھبا ہاتھ کبر دے رکھ کے فرما دیئے بابا اور جنہوں چومدے سونا ہو تو اڑ شرے ہاں میں مولا بھئی تو انجزائی خیر دے وے آخر جملہ پڑھنا اے ہاتھ مولا علی فرما دے نے کفا نے چوئی اٹھے اسی دفن میں چوئی اٹھے اسی غسل دے وے لے بھی اٹھے اسی میرے علی مولا دو ودہ کڑا میں راوی صدیق لپا میرے مولا برما درے ایک وار یہ ہاتھ آئی تھو اٹھے آئی تھو تک آیا کہ دو جو دو ویڈے چھو چار پائی رکھ کے میں تیاری کی تیئے نظہرہ نو اٹھان دی او دو میں اپنی اوناد نو اکھے امانو میلو اے زہرہ دے دو کھموک جائے گے نیڑے آجاو زہرہ دے دو کھموک جائے گے دو وے تیاں سرانے بیٹھی یعنی فیضہ نار بیٹھی ہے نار حضرت امام حسن کھلوتے نے انتظر میرے لو اٹھڑے ہیں دو وین بی بی زینب دے ضرور پڑھنا ضرور پڑھنا ضرور پڑھنا ایک وین کر کے بی بی پاگ نے فرمایا نار مو رکھے امانو میں نو دستے جانا سید تیرے تو بغیر میں بابیں نار کے لنگے میں دے اور دوجہ پیغام بی بی دے کے فرما دنے آج کر کے نا والدہ ماجدہ دا مو وے کھانے اوہ یار مو نہیں میندلو تیہاں مو بہن دی ہیں اجیرے میں نے پرداسی نہ آجی اے پرداس رکھ سار تو اٹھاک ہے نا تیجی تو بی بی دی نظر پہی ہے نا بی بی زینب دی کوک نکلی آئے میں اوجڑ گئی جی آئے میں لنتی گئی جی حضرت تیرے یاگ سر تیادرہ کہ فرما دنے زینب بیٹا سبر کرو فرمایا بابا میں رکھتے ہون پتا لگیا اس وقت کے تو بید ہون تک میری اممہ میرے گڑو آپ آسا کے وہ لوگاں دی دیں تیدی نہ رو گئے کسے گاں مہتے ہیں صرف دو جملے بات دینے تیدی نہ رو گو حضرت امام حسین ہڑتا کہ اتھے سن نیڑے نہیں سنائے حضرت تری کوڑ گیا نے تیر روئے نہیں امام حسین وید کے فرما دن جی بابا فرمایا حسین مان تو رکے بابا میں با خبر ہوں فرمایا پھر ملدہ کیوں نہیں ایک جملہ سرنا ہوں میرے مولا حسین فرما دن بابا میں نو اممہ ساری زندگی نہیں سیا دی تو میرا بادشاہ پتر تو ہیں ہی بادشاہ فرمایا پھر بادشاہ بھی کدھی آپ پہ گئے جب تک بادشاہ بنا بلایا نہ گئے سنو جی حضرت علیہ السلام کوڑ آکے مون کن پڑ کر کے فرما دن زہرہ او بادشاہ پہ آتا ہے جب تک نہ بلائیں گی میں کوئی نہیں ہونا جس شفیر دن مومنوں ناج نبی نے نماز جویں کہ سنہ زہرہ نے کفن جناز میں کہنے علیہ السلام فرما دن جنہا ہاتھ کبر چوئے ہی ٹھے رہے ہیں جی دو میں آکے نہ ہسینہ تاہی میں نو بلا فرما دن زہرہ دے دوبے ہاتھ کفن جناز سے آوازوں دیئے آوے میرا کربلا آگا پہ آسا بیٹا آوے میرے نئے نواد گریب بیٹا جنہا شفیر آگے گھر لگے رہے دو جملے نسل شفیر آگے گھر لگے رہے لب پہ حل دے سر مظلومہ سوما دے مظلومہ دے شہیدہ دے وہ لفظ سنا وہاں ہونے ہونے پہ فرما دے سر آگے ہیں بیکا حسین آگے ہیں میرا حسین آگے ہیں میرا حسین آگے ہیں جی اممہ میں آگے ہیں فرمایا میرا سونا کوئی گل نہیں تو پترے میں ماما ہزار وریاں دو میں ہزار وری بلان دی تو وہ دو آئے ہیں جدو میں تفاہ نہیں چو آوازوں دیتی ہے میں وہ بیڑا نہیں ہڑی کھانگی جدو آنکھیں گا حال میں ناسرے لیے سونا حال میں نمویس ہو یگیس ہونا میں نامی دیلادنوں ٹیبے آ دے آ جاؤں گی کہ میں والا نال ٹیبے ساہ در آنگی شفیر گر لگے زن اس انداز رڑ ماما پتر تے مادیا جی ہاں بلا دو یہنے خدا دی کسر علماء فرما دے نارش تو آواز آئی جبریر جا کے علی انہوں کہہ دے حسین نو جدا کردے ہوئے حوران اترانے پھول گئے نہیں ملائکہ تو تصویح چھوٹ گئے یا نہیں میری چندت چھ روڑ دیا آواز آنیں میں انہاں پھر بھی پڑی گا لیا آنیں آگری بیڑا سی ماں کو نہ پتر جدا کردے سو پیار کیتا ہوئے گا مو چھمیا ہوئے گا سر نال نایا ہوئے گا کی عجیب بیڑا سی جتاں شمر دیا ظرفہ جہت سی اے جناب سبینہ رو رو گیا دھر ناما اے میرا گریب بابا لا حسین یا حسین دuti چھتا ہے مجھے ہوئے یا حسین